موسیقی 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 کریں اور یہ نہیں تو دن کے کسی بھی حصے میں 313 بار مرتبہ ضرور ہی درود پاک پڑھ لیا کریں پنجگانہ نماز کی پابندی کریں گناہوں سے بچتے رہیں اور تو یہ ساری اگر ہم آپ عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وظائف بھی کارامت ہوں گے آپ کے لئے اور اس پر عمل کرنا بھی آپ کے لئے بہتر ثابت ہوگا تو اگر ہم کسی پتھر پر بھی یقین رکھتے ہیں تو اس پتھر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرما دیتا ہے تو آپ لوگ کامل بھروسہ رکھے یقین رکھے اللہ کی ذات پر ان وظائف پر تو اگر آپ کریں گے تو ضرور وہ کام ہو جائے گا تو آج جو میں آپ کے لئے پتھے اور مسانے کی پتھری کا علاج لے کر آئی ہوں یہ بتا دوں کہ بہت ہی نقصان دے یہ بیماری ہے بہت ہی زیادہ بڑی بیماری ہے پتھے کا جو درد ہوتا ہے وہ بہت شدید ہوتا ہے اس سے انسان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے کھانا پینا انسان بند کر دیتا ہے تو یہ اکثر اوقات ہماری جو ہم الگم الگم کھاتے رہتے ہیں فضول چیزیں کھاتے ہیں اس سے بھی یہ بیماری بن جاتی ہے اور اس کے علاوہ مسانے کی پتھری بہت نقصان دے ہے اور ان سے انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے تو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی وظیفے کی طرف آتی ہوں اور سے سن لیجئے کہ آپ نے ایک سادہ سا کاغذ لے لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے لا الہ الا اللہ یہ آپ نے چھالیس مرتبہ سادہ سا کاغذ پر لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کاغذ کو پانی میں دھو لینا ہے ٹھیک ہے آپ گلاس میں ڈال لیں اس کو پانی میں دھو لیں دھو کر اس کو آپ نے پینا ہے تو اس کے پینے سے پتے اور مسانے کی پتھری انشاءاللہ عزوجل ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی اب آپ لوگ نے کتنے دن یہ کرنا ہے چاہیں تو اگر آپ کو آسانی لگے تو آپ روز آنا بھی چھالیس مرتبہ یہ لا الہ الا اللہ لکھ سکتی ہیں نہیں تو آپ نے حصول شفا حصول شفا اس کو کرنا ہے دس دن پہلے آپ چھالیس مرتبہ لکھ کے اس کو آپ کسی بوڈل وغیرہ میں ڈال لیں اور اسی میں سے پانی لے کر روز آنا دن میں دو مرتبہ پیتے رہیں دس دن بعد دوبارہ سے آپ اس میں ڈال لیں جب تک بیماری ختم نہیں ہوتی ہے اس کی مدت علاج حصول شفا تک ہے یعنی جب تک صحت یابی نہیں ہوتی ہے تو انشاءاللہ دیکھئے گا بہت جلد پتے اور مسانے کی پتری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اب ان حضرات کے کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گی جو یہ وظیفہ کرنے والے ہیں تو وہ وظیفہ کریں اس سے پہلے گیارہ روپے کی نیاز ضرور دے لیں حضور غوث آزم کے نام کی تو دیکھئے گا کہ بہت جلد اس کا اثر بھی ہوگا تو میں امید کرتی ہوں میراج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور جوائن کریں ویڈیو کو لائک کرنا ہر کس نہ بھولیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا کریں کمنٹ اگر آپ کرتے ہیں تو ساتھ میں گیارہ مرتبہ درودے پاک بھی پڑھ کر اپنا نام لکھا کریں تاکہ ہم آپ کے لیے جب دعا کروائیں تو آپ کا درودے پاک بھی ہماری محفل میں شامل ہو جائے تو ملتے ہیں انگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھئے کا اپنا خیال رکھئے کا فی امان اللہ